نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے کیا سر؟ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم وہ چیز ہے جو پاکستان میں پچھلے سیونٹی ٹو یرز سے نہیں ہو پایا تابقہ حمومتوں سے جو میگا پروجیکٹس اعلان کیے گئے ماضی میں پاکستان میں ان سے منفرد کیوں ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بلا تفریق آن میرٹ مکان دیے جائیں گے نادرہ میں لوگ دو میلین لوگ پاکستان میں ریجسٹر ہوئے ہیں ان مکانوں کے لیے غریب طبقہ ان آسان ایک ساتھ کو بینک سے جن لون ہم لیں گے اس کو کیسے بے کریں ان کو مکان نہیں دی جائیں گے جس کے نام پہ پہلے کوئی مکان ہے پروجیکٹی ہے اتنا بڑا میکا پروجیکٹ مگر کراچی تدائی مردے میں شامل نہیں کیا ہے سن گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ اینڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی ایمان خان صاحب کا برنچائلڈ ہے اور یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے السلام علیکم پروگرام سیدھی بات فاطمہ اختر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ اختر قیام پاکستان کے بعد کئی حکومتیں بنی اور ختم ہوئیں جن کی جانب سے عوامی سطح پر بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا کچھ منصوبیں کامیاب ہوئے کچھ کا آغازی نہیں ہو پایا اور کچھ کرپشن کی نظر ہو گئے نئے پاکستان کا خواب لیے پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے وزیر آزم نے غریبوں کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا اور اب اس میگا پروجیکٹ پر کام کا آغاز کیا جا چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی جس کے تحت نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کا ہر غریب شخص اپنا گھر بنا سکے گا جس کے لیے بینک سے آسان ایک ساتھ پر قرض بھی فرام کیا جائے گا مگر اس میگا پروجیکٹ کے آغاز کے ساتھ ہی اس پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے گا کیا یہ ماضی کی طرح کرپشن کی نظر ہو جائے گا اور کیا وزیر آزم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پی ٹی آئی یہ منصوبہ مکمل کر پائے گی اپنے پانچ سال کے اختدار میں ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیرمن عباد حسن بکشی صاحب جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے بھی منصالک ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدہ کی آتا غریب ہو اسے کہ پاکستان میں ہر غریب کا اپنا گھر ہوگا پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اب اس پر کام کا آغاز توچکا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے کیا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام آپ کی دیکھنے والوں کو بھی سلام کہنا چاہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس شو پر بات کرنے کا موقع دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وہ چیز ہے جو پاکستان میں پچھلے سیونٹی ٹو یئر سے نہیں ہو پایا اور وہ کیا چیز نہیں ہو پائی وہ ایک غریب آدمی کا ایک متوسط طبقے کا اپنا مکان ہمیشہ جتنی ان کی انکم یا آمدنی ہوتی تھی مکان ان کی دسترس سے باہر رہا اسی وجہ سے نائنٹین نائنٹی سکس میں کراچی کی سولہ فیصد آبادی سلمز میں اور کچھے آبادیوں میں رہتی تھی اور اب یہ دوہزار سترہ میں یہ پچپن فیصد ہو گئی ہے یعنی اتنی بڑی تعداد بیسک جو ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیوشن گارنٹی کرتا ہے اس سے محروم رہی آج تک اس پرگرام کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ جو بھی مکان لینا چاہتا تھا اس کو پورے پیسے دینے تھے چاہے وہ بیس لاکھ کا ہو دس لاکھ کا ہو یا پندہ لاکھ کا ہو پہلی بار ایمان خان صاحب نے موٹیویٹ کیا بینکوں کو کہ وہ آسان ایک ساتھ پہ ان لوگوں کو کرزہ دے جن کو پہلے نہیں ملتا تھا کرزہ پاکستان میں بڑے ہی ان لوگوں کو ملتا تھا یا تو جو کنیکٹیڈ ہوتے تھے یا جن کے جو بہت انکم اسٹیمیشن کا پروسس بہت کمپلیکیٹڈ تھا اب یہ تمام پروسس بہت آسان کر دیا گیا ہے فرض کریں آپ کا ڈرائیور ہے اگر وہ مکان کیلئے کرزہ لینا چاہتا ہے تو اس کی جو انکم اسٹیمیشن ہوگی اس کے موبائل یوز کے بل سے ہوگی اس کے بچوں کی فیز ہوتی ہے اس سے ہوگی جس مکان میں وہ رہ رہا ہے اس کی قرائے سے ہوگی اگر اس کا کوئی بجلی یوٹیلیٹی کا بل بھرتا ہے تو اس سے ہوگی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں پچیس سے تیس لاکھ ہم بالپارک فگر لے لیں تیس لاکھ تیس لاکھ میں اگر ایک مکان ملتا ہے تو تین لاکھ روپے باہر نے دینے ہوگے جو خریدار ہیں اور تین لاکھ روپے اس کو گورنمنٹ گرانٹ دے گی یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس آدمی یا اس کی فیملی کو ایک تحفہ ہوگا یا مدد ہوگی کہ وہ مکان لے سکے چھے لاکھ روپے ہوگے چوبیس لاکھ روپے کا کرزہ اس کو ملے گا جو کہ وہ رہتے رہتے اس کی اقساط شروع ہوگی جب وہ مکان میں مووین ہوگا جس کی قیمت آیا آپ سمجھیں جس چوبیس لاکھ کے کرزے کی میرے خیال میں انسٹالمنٹ ہوگی آنٹ سے نو ہزار روپے یعنی اگزیکلی وہی جو آج وہ رینٹ دیتا ہے اتنا ہی پیسے وہ قسطوں میں ادا کرے گا اور بیس سال کی قسطوں میں ادا کرے گا اور ایونچلی اس کا اپنا مکان ہو جائے گا اور بیس سال بعد جو ہی مکان آج پچیس لاکھ کا دیا جا رہا ہے یا تیس لاکھ کا دیا جا رہا ہے اس کی آج بھی قیمت پیتالیس پچاس لاکھ ہے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ اس میں مزید سبسیڈائز کر رہی ہے زمین وہ ڈی سی ریٹ پہ دے رہی ہے مارکٹ ریٹ پہ نہیں دے رہی ہے اور جب یہ بیس سال بعد وہ اپنا کرزہ ادا کرے گا تو اس کی قیمت ہم جو ایک سٹاڈی کے حساب سے ڈیڑھ کروڑ پہ تک ہو چکی ہوگی اس کی اس شہر میں اس ملک میں ایک اونرشپ ہو جائے گی اپنی پراپٹی ہوگی اپنے کاغذات ہوں گے اور اس کو ایک میں یہ سمجھتا ہوں جس شہر میں جس کی زمین ہوتی ہے اس کو ایک وہاں سے لگاؤ بھی ہو جاتا ہے سر آپ نے کہا کہ آسان ایک ساتھ پر بینک کرزے فرام کرے گی یہاں سے دو سوال بنتے ہیں کہ یہ منفرد ساکھ کا حکومتوں سے جو میگا پروڈیکٹس اعلان کیے گئے ماضی میں پاکستان میں ان سے منفرد کیوں ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اس کی مگر صرف بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہم روٹی کپڑا مکان جو ایک بنیادی انسان کا حق ہے عوام کا ہمارے حقوق ہے وہ میسر نہیں ہے ہم اگر بات کریں سبزیوں کی اس کی قیمتیں آسمان پر باتے کر رہی ہیں ہم بات کریں آٹے کی چینی کا بران آپ کے سامنے سکینڈلز آئے دن آ رہی ہیں گوش آٹا چاول تیل یہ گروسری ساری مہنگی ہو رہی ہیں دوسری اشیا پیٹرول کی قیمت ہے آسمان سے باتے کر رہی ہیں گیس گرمی میں بھی کوئی اثر نہیں ہے تو ایک غریب طبقہ ان آسان ایک ساتھ کو بینک سے جو لون ہم لیں گے اس کو کیسے پی کریں آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس میں کیا منفرد طریقہ ہے دیکھیں دو چیزیں بڑی بہت منفرد ہیں ایک تو تین پرشنٹ انٹرسٹ پہ پہلی بار پاکستان میں لون دیا جا رہا ہے لانگ ٹرم پہلے پانچ سال کے لئے یہ تین پرشنٹ رہے گا اور یہ ایکچوال تین پرشنٹ نہیں ہے اس میں ہر سال فیڈرل گورنمنٹ پانچ چھے پرشنٹ اپنی طرف سے دے گی سبسیڈائز کرے گی بینک جو بینک کی ایک لون دینے کی کوسٹنگ ہے نا پیسے کی کوسٹ ہے وہ آٹھ پرشنٹ ہے آج نو پرشنٹ ہے تو نیا پاکستان میں جو مکان لے گا اس کو تین پرشنٹ کوسٹ ویئر کرنی ہے باقی فیڈرل گورنمنٹ چھے پرشنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گی یعنی ہر چیز کی کوسٹ ہے نو پرشنٹ کوسٹ ہے تین پرشنٹ وہ مکان ویئر کرے گا جو لے گا باقی فیڈرل گورنمنٹ سبسیڈائز کریں گی دوسری کیا منفرد بات ہے پہلی بار بغیر کوئی پولٹیکل افیلیشن کے بغیر کوئی مذہبی مطبوع کیے کہ یہ کون ہے اور کون یہ بلا تفریق مکان دیے جائیں گے نادرہ میں لوگ دو میلین لوگ پاکستان میں ریجسٹر ہوئے ہیں ان مکانوں کے لیے اور اس میں ان کو مکان نہیں دیے جائیں گے جس کے نام پہ پہلے کوئی مکان ہے پراپٹی ہے یہ کراچی کے مکان کراچی والوں کو دیے جائیں گے ہیدر آباد کے ہیدر آباد والوں کو دیے جائیں گے جو جس شہر یہ نہیں ہو کہ اگر کراچی میں کوئی اس کی ماری تو پورے پاکستان اپلائے کرے اور پھر اس پہ کاروبار شروع ہو جائے تیسری بات یہ مکان پانچ سے دس سال بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی یعنی اگر آپ یہ مکان لے رہی ہیں تو آپ اس کو یوز کریں گے یہ آپ کی مکان رہنے کے لیے ہے کرائے پہ دینے کے لیے یا ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے تو یہ تمام وہ منفرد چیزیں ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کھا اس سے پہلے کرزہ کس کو ملتا تھا مجھے بتائیں کرزہ مجھے ملتا تھا شاید آپ کو مل سکتا تھا عام آدمی کو تو نہیں ملتا تھا ایک رکشہ والوں کو پہلی بار انکم اسٹیمیشن کے ذرائع آسان کر دی گئے پہلے کیا ذریعہ تھا انٹی اے نمبر چاہیے آپ کا سیلیڈ سیٹیفیکٹ چاہیے ہماری بیشتر ایکانومی تو انفارمل ہے اب وہ لوگ کہاں سے وہ فارمل چیزیں لے کے آئیں تو یہ میرے خیال میں وہ چیزیں ہیں اور یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کا جال بچنے جا رہا ہے آپ کو پنجاب سر آپ نے کہہ دیا کہ غریب طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے گا دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بزنس میں جو فرنٹ پر کسی کو پیش کر کے پیشے سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے غریب بلا تفریق ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ غریب طبقہ اس سے استفادہ اٹھائے گا اور غریب طبقہ اپنا گھر بتائے گا مگر سوال یہ ہے کہ مہنگائی اپنی ہو رہی ہے دوسرا سوال اس کا جواب ہے جی میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے درمیانے طبقے کی پہ بہت اثر انداز ہوئی ہے پر دیکھئے مہنگائی آپ ہمیشہ یہ دیکھئے کہ آج اس مہنگائی کے باوجود بھی یہ غریب طبقہ اپنے کسی مکان میں قرائے پہ رہ رہا ہے اور وہ قرائے ادا کر رہا ہے تین پرشنٹ ہے یہ انٹریسٹ اتنا ہی ہے جتنا وہ قرائے دے رہا ہے اگر آپ اپنے گھر میں کام کرنے والا درائیور یا اکاؤنٹنٹ یا اپنے کیمروین سے پوچھیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں کیا وہ مکان آپ کا ہے اگر وہ کہتا ہے میرا ہے یا میرے والد کا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو اس سے پوچھیں قرائے کیا دے رہا ہے تو کوئی بھی آدمی آٹھ سے دس ہزار سے کم قرائے نہیں دے رہا ہے دیکھیں اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ جتنا قرائے دے رہا ہے اتنا ہی اس کی انسٹالمنٹ ہوگی اسی طرح جہاں چھبیس لاکھ کا مکان بن رہا ہے وہاں پر انسٹالمنٹ شاڑھ چھ ہزار روپے آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ڈوبل ہے مہنگائی کی جو آپ نے بات کی وہ اپنے بھی ٹھیک ہے مہنگائی کی بات اور پرائم ایسٹر نے بھی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کسی طرح یہ مہنگائی کا جن کابو میں آئے دیکھیں اچھی بات کیا ہو رہی ہے آپ اور ہم یہیں اسی شہر میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے ہم نے بہت سارے رمضان بھی یہیں دیکھے ہر سال کے یہ مہنگائی اور یہ یہ کارٹیلائزیشن ہر سال ہوتا ہے پٹ اب کھل کے میڈیا بات کر رہا ہے اس پہ پرائم ایسٹر کی اونرشپ لے رہا ہے یہ تبدیلی ہے نا دیکھیں اور اور پرائم ایسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس کو انشور کروں گا کہ میں خود اس ڈرائیف کے خلاف کام کروں کہ جو لوگ کارٹیلائزیشن میں شگر میں ہیں اس میں ہیں آٹے میں ہیں سبزی میں ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن میں مہنگائی تو دن بہ دن بڑھتے جاریے ایک کلو بھی آٹا قریب نہ قریب یہ پہنگ سے دور ہے تو وہ پہنگ کے تین پرسنٹ کہاں سے بھرے گا آگے چلتے ہیں سر سرمایہ کار اتنا بڑا پروجیکٹ کا اعلان کر دے گے پچاس لاکھ ہر بھر آئیں گے اور کام کا بھی آغاز ہو گیا آپ بھی ان سر لے گئے تو سرمایہ کار کہاں سے آئے گا سرمایہ کار جو کام کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی ہوں گے اور اگر اس میں جس طرح سے گورنمنٹ جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے دیکھیں اس وقت دنیا میں جو کیپٹل اویلیبل ہے وہ زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹ پہ آپ کو فینانس مل جاتا ہے دنیا بھر میں اور کاروبار ہے نہیں کوورٹ کی وجہ سے کاروبار بہت کم ہو گیا ہے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک پہ اللہ تعالیٰ کا خاص انام ہے کہ کوورٹ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارا آپ دیکھیں سمنٹ کی ہائیسٹ پروڈکشن آف ٹیک ہوئی ہے سٹیل کی ہائیسٹ پروڈکشن ہے ایلمونیم کی ہائیسٹ پروڈکشن ہے کارز کی آپ دیکھیں بکنگ چلی دنیا میں فلیٹ ہے تو اس ملک پہ اللہ کا کرم ہے اور اسی ٹرانس میں ہی کہہ رہا تھا اسی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہی پالیسی چلی تو کوئی بہید نہیں ہے کہ باہر کے لوگ بھی آ کے چاہیں گے اس میں انویسٹ کریں گے لوگ کار سالنگ بنیں گے اس پروجیکٹ میں جو بنایا گیا ہے پرگرام یہ ہے جو مکان میں بنا کے دے رہا ہوں وہ تو آپ سمجھو کاؤس ٹو کاؤس بنا رہا ہوں اس پر میں کوئی نفع نہیں رکھ رہا ہوں پچیس لاکھ یا ستائیس لاکھ میں کوئی مکان میں میرا نفع نہیں ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ آتا ہے میں کماؤں گا کہاں سے اس زمین کا تیس پرشن مجھے دے دیا جائے گا کہ میں کمرشل ایکٹیویٹی کروں یعنی وہاں دکان بناوں وہ میں مارکٹ ریٹ پر بیچوں گا اور جو اس پر میں آمدنی کروں گا اس سے اس مکان کو مزید سبسیڈائز کروں گا یعنی اگر میری یہ مکان کی کاؤسٹ ہے ستائیس لاکھ روپے بنانے کی میں وہاں سے دو کروڑ روپے دو عرب روپے کمارا ہوں یا دو کروڑ روپے کمارا ہوں دو لاکھ روپے فی مکان میں یہاں سبسیڈائز کروں گا یعنی کنزیومر کو پچیس لاکھ میں دوں گا تو کنزیومر کو یہ بیلو دا کاؤسٹ ملے گا یہ کراس سبسیڈی موڈل ہے یعنی ایک جگہ سے میں کماؤں گا کمرشل بیچ کے اوپن مارکٹ میں اور سبسیڈائز کروں گا ان غریب لینے والوں کو مکان کی قیمت میں جو آج تک مکان نہیں لے سکے ہیں گورنمنٹ بھی کچھ لوز نہیں کر رہے ہیں سرمایہ کار کا بھی فائدہ ہو جائے اور غریب ہوتا ہو جائے اور ایکٹویٹی بھی بڑھ جائے تو سر جب سرمایہ کار آئیں گے لون لیں گے لوگ غریب اپنا گھر ہوگا تو اس پر ہم ہمیشہ عمران خان صاحب نے نوجوانوں پر بات کی یوت کی بات کو ہمیشہ کرتے ہیں تو اس سے یوت کو کیا فائدہ ہوگا اور جو بے روزگار ہے روزگار آپ سمجھتے ہیں کہ روزگار اس سے آئے گا بے روزگاری ختم ہوگی اس کی شعرہ ختم ہوگی بہتر انڈسٹری کنسٹرکشن سے ایلائیڈ ہیں جیسے میں نے گا سیکنڈ نارلس انڈسٹری ہے پاکسان جی تو جب چونکہ میں منیفیکچرنگ میں بھی ہوں میں علمونی منیفیکچر کرتا ہوں جب کنسٹرکشن کا کام ہوگا تو یہ تمام اپنی اپنی پرڈکشن بڑھائیں گے میں خود علمونیم کی اپنی پرڈکشن سوچ رہا ہوں کہ تھری ٹائنٹ بڑھا دوں کیونکہ مجھے سیلز نظر آ رہی ہے تو نیچرلی جب میں ایک یونٹ کے بجرے تین کی کپیسٹی رکھوں گا تو میں اکاؤنٹنٹ بھی ہائر کروں گا میں سپروائزر بھی ہائر کروں گا میں کالٹی کنٹرول والا بھی ہائر کروں گا میں سپریر بھی ہائر کروں گا میں سب لوگوں اسی طرح ہر انڈسٹری ایکسپینش کرے گی تو ایمپلائمنٹ آٹوماتک کریٹ ہوگی مکان بنیں گے تو مکان بنانے کے لیے ایمپلائمنٹ کریٹ ہوگی تو یہ دنیا کی کوئی بھی ایکانومی ہو کنسٹرکشن بیرومیٹر ہوتا ہے ایکانومی کا اور جس ملک کی کنسٹرکشن ایکٹیوٹی چلتی ہے اس ملک کی ایکانومی چلتی ہے تو یہ پرائم منسٹر نے ایسے ہی نہیں ون گوڈ مارننگ وڈ کی کنسٹرکشن کو چوز کر لیا ان کی کلوز دوستوں میں ان کے ساتھیوں میں ان کی کیابنٹ میں ڈسکشن ہوئی کہ کون سی انڈسٹری ہے جس کو ہم چلائیں تو پورا ملک چل پڑے گا دیکھیں کنسٹرکشن میں زمین پاکستان کے پاس ہے کام کرنے والے پاکستان کے پاس ہیں ہم بنانے والے پاکستان کے پاس ہیں وہ الائیڈ انڈسٹریز پاکستان کے پاس ہیں جو اس کے لئے سامان دیتی ہیں اس میں کوئی فورن انویسمنٹ نہیں ہے نہ کوئی سوبرن گارنٹیز ہیں تو یہ وہ انڈسٹری ہے کہ یہ چل گئی تو آپ یہ سمجھیں میں ہی کہتا ہوں کہ کراچی میں آپ کو سکلڈ آدمین ملے گا نہیں آپ کو ڈھوننے سے ملے گا سار شہروں میں اس میگا پروجیکٹ کا آنس ہو چکا ہے جس میں کوئیڈا ہے اسلامباد ہے فیصلہ پاہت گرکت سوا سکھر اور مزفرہ باد اتنا بڑا میگا پروجیکٹ مگر کراچی تدائی مردے میں شامل نہیں کیا کیوں کیا وجہ رہی ہوگی دیکھیں آپ کا سوال بلکل صحیح ہے اور سب سے زیادہ ریکوارمنٹ اور پوٹینشل کراچی میں ہے ماشی آبید سر جی پر اٹھاروی ترمیم کے بعد ہاؤزنگ ہیلتھ ایڈوکیشن پروینشل سبجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کامیاب جب تک ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی جائے ہینڈ ہولڈنگ سے مراد یہ ہے چونکہ لینڈ گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کا مہٹر ہے اگر سندھ کی گورنمنٹ ڈی سی ریٹ پہ اس ہاؤزنگ سکیم کیلئے لینڈ نہیں دے گی تو مجھے بتائیے پچیس چھپیس ستہیس لاکھ میں مکان کیسے بنے گا پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے بلوچستان گورنمنٹ دے رہی ہے اسلامباد میں دیا جا رہا ہے کیا سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہا ہے دیکھیں سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ انڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی عمران خان صاحب کا برین شائلڈ ہے اور یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پروڈیکٹ ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاؤزنگ فر آل یہ تو زلفکار علی بھٹو صاحب کا بھی نعرہ تھا یہ نواز شریف صاحب کا بھی نعرہ تھا اور یہ عمران خان صاحب کا بھی نعرہ ہے تو انفرچنیٹلی سندھ کا صوبہ پولٹیکل سنسیوٹیز کی بیچ میں فز گیا ہے ورنہ جتنی مکان کی میں سمجھتا ہوں کراچی اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں شہروں میں ضرورت ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے تین لاکھ روپے کی گرانٹ ایک لاکھ لوگوں ایک لاکھ فیملیز کو وہ گرانٹ تیس ارب روپے کی گرانٹ اس باجٹ میں فکس کی گئی ہے لوگوں کو دینے کے لئے اس میں سے تیس روپے بھی سندھ میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سندھ میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا آپ کا میڈیا والوں کی ذمہ داری ہے کہ سندھ کے جو حکمران ہیں ان کو کہیں کہ کیوں یہ پروجیکٹ یہاں نہیں ہو رہا ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں کراچی سے میرا تعلق ہے میں کراچی میں بڑا ہوا ہوں کراچی کے لوگ سلامباد جا کے کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کراچی کے لوگ جا کے لاہور کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کراچی کے لوگ کراچی ہیدر آباد سکھر نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ جب تک دیکھیں یہ پروجیکٹ ہو نہیں سکتا کہ میں مارکٹ سے لینڈ خریدوں اور دوں اس کے لئے سندھ گورمنٹ نے پھر نہ صرف لینڈ بلکہ وہاں پر تھوڑا سا انفرائی سٹرکچر ٹرانسورٹ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا یہ شہر کے بیچوں بیچ نہیں آئے گا یہ آؤٹسکرٹس میں آئے گا جیسے سپر ہائیوے پہ آئے گا یہ پروجیکٹ نیشنل ہائیوے پہ آئے گا بلدیا کی سائٹ پہ آئے گا تو یہاں ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی نئے شہر آباد ہوں گئی ہے نئی بستیاں بڑیں گے اور وفاقی حکومت کے درمیان جو لڑائی ہو اس کا پمیازہ کراچی کے آوان بوٹیں گی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر کہ سن کا کوئی شہر اس ساتھ شہروں میں ابتدائی مریلے میں جو کام کا آواز کہا گیا ہے شامل نہیں ہے دیکھیں میں ہی کہتا ہوں اس پوائنٹ پہ تو لڑائی ہے ہی نہیں جس نے بھی ووٹ لیا ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو اس نے اس وعدے کے ساتھ ووٹ نہیں لیا ہے کہ وہ عام عوام کے لئے کام کریں گے وہ شہر میں سٹینڈر ڈوب لیونگ کو بہتر کریں گے بیسک فیسلٹی سب کو دیں گے تو اس میں کیا جھگڑا ہے کراچی کے عوام کیا پاکستان کی دوسری عوام کے ساتھ میچ نہیں کرتی یا پاکستانی نہیں کہلاتی ہم کب تک یہ سبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں کراچی کے عوام پیسے گی آپ کی بات صحیح ہے یہ احساس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ کراچی کراچی کی شہریوں میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے کہ کراچی کا برا حال ہے یقین سمجھا جا رہا ہے یہ کافی کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کچھ نہیں کریں گے کراچی والوں کے دیکھیں مجھے بتائیے عمران خان صاحب باؤنڈ ہیں کانسٹیٹوشن سے وہ کانسٹیٹوشن کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی انسان باؤنڈ ہے اب کراچی والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلا الیکشن آرہا ہے میئر کا الیکشن آرہا ہے وہ اپنا ووٹ کا استعمال صحیح کریں تاکہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کام کر سکیں ایک پولٹیکل سیٹ اپ ہے دیکھیں پروونس میں چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ اکیپکے ہو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تمام چیزوں کو رن کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ہاؤزنگ ان کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو جو ہم نے ان سے چیزیں مانگی انہوں نے دے دی میں سمجھتا ہوں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا ہسٹری آف پاکستان میں نہیں جو ہوا جو عمران خان نے کر دیا بٹ جب ہم پروونشل گورنمنٹ وہ آسانیاں مانگنے جاتے ہیں جیسے ڈیجیٹالائزیشن آف اپرووال پروسس اس پر سب چیز کمپیٹر پہ ہوگی یومن انٹریکشن ختم ہو جائے گا ڈیجیٹالائزیشن آف لینڈ ریکارڈ مطلب رفاق حکومت خان صاحب سن حکومت کے آگے بے بس ہے constitutionally وہ نہیں کر سکتے دیکھیں نا کیا چوئس ہے ان کے پاس کوئی extra constitutional measure کریں سر آئین میں تبدیلی ہو کی جا سکتے ہیں اس کے لیے نمبر چاہیے نا آئین میں تبدیلی کے لیے two third majority چاہیے پچھلے ڈھائی سال میں two third majority تو نہیں رہی ہے آج بھی two third majority نہیں ہے بہت thin majority ہے but having said so دیکھیں یہ جو سندھ کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ جو کھلواڑ چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سندھ اور کراچی کے ساتھ یہ پورے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے جس جو ملک 65% آپ کو revenue دیتا ہے اس حالت میں بھی جب بچارے اس کی گٹر بھی رہے ہیں روڈ نہیں ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے سکول نہیں ہے ہیلپ نہیں ہے تو اگر آپ نے اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دی پاکستان کی federal government نے سندھ کی provincial government نے اور انہوں نے داروں نے جو اس ملک کو run کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں یہ 110% revenue دے سکتا اس ملک کا handholding کی بات ہے توجہ دینی کی بات ہے آپ کے گھر میں بھی اگر تین بچے ہیں ایک بچہ آپ کا سات لاکھ روپے مہینہ کمارا ہے اور باقی تین بچے ایک ایک لاکھ روپے کماتے ہیں اور وہ سات لاکھ روپے کما کے پورے گھر پہ خرچہ کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک سپیشل اٹینشن دیتے ہیں اس کو فیسلیٹیز دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو آپ نے تو بلکل کچڑ کچڑ دان میں ڈال دیا ہے سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آگے جا کر آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے حکومت سے کوئی بات ہو جائے ڈیل ہو جائے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کراچی کی جو شہری ہیں اس سے فائدہ اٹھا ہے استفادہ اٹھا ہے کچھ خبری ہے ہوگی کراچی جب تک عبران خان صاحب کی حکومت ہے دیکھیں ہم تو ان کو کہتے ہیں سندھ والوں کو کہ آپ اس کا نیا نہیں پرانا پاکستانی نام رکھ لیں اور کام کر لیں کیونکہ سندھ میں دیکھیں گربت سندھ میں بھی ہیں سندھ میں بھی الیٹریسی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا مکان ہو تو جو بھی حکومت کرے گی بلکل آپ کی بات صحیح ہے سندھ حکومت نے بھی اگر ووٹ لینے ہیں تو اس پروگرام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑے گا دیکھیں یہ کسی انڈویجیل کو یہ کسی پولٹیکلی مکان نہیں بٹ رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہاں ہوتا رہا ہے یہ پولٹیکلی مکان نہیں بٹ رہے ہیں یہ تو اس کو نہیں ملیں گے جس کے دو مکان ہیں اس کو نہیں ملیں گے جو بیچ بیچنا چاہتا ہے اس کو نہیں ملیں گے مطلب جو ایک فارم پر بیس مکان لینا چاہتا ہے تو یہ تو میں سمجھتا اس سے حکومت نے خود سوچنا چاہیے اور گراب کرنا چاہیے opportunity دیکھیں جب نئے شہر آباد ہوں گے تو آپ یہ سمجھیں بڑے بڑے شہروں سے load بھی کم ہوگا densification جو اتنی بڑ چکی ہے وہ بھی کم ہوگا وہاں بھی زندگی آئے گی اور ان چھوٹے شہروں میں سندھ کے لوگوں کو opportunities of employment ملے گی وہ وہیں دیکھیں کسی کو شوق ہے کہ انٹیر سندھ سے یہاں لڑکانہ سے یہاں دھیاڑی کرنے آئے اگر اس کو اس کے شہر میں دھیاڑی مل جائے پر اگر نہیں ملے گا تو ہم باہر جائیں گے تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ اتنی بڑی ایکٹویٹی جنریٹ ہوگی کہ سندھ کے پورے سندھ کے رہنے والوں کو وہی پر روزگار ملے گا تو ان کو ایکنومک شیفٹنگ کی مائیگریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم یہ سن رہے ہیں مارکٹ میں آواز ہے کہ یہ سکم کا آواز ہو چکا ہے اب پروپرٹی کی قیمتیں بڑھیں گے آسمان سے باتیں گھریں ایسا ہے کہ لیکن پروپرٹی کی قیمتیں تو میں سمجھتا ہوں آواز کرٹس میں ڈبل یا ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہیں پچھلے چھے سے نو مہینوں میں کیونکہ جو کام پرائمیسٹر ایمیان خان صاحب نے کیے ہیں سی وی ٹی کی مدد کم کر دی انہوں نے انہوں نے بیلڈنگ ہائٹ میں بھی آسانیاں کر دی ہیں اپروول پروسیس کو آسان کر رہے ہیں ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی ہے ٹیکس ختم کر دیا ہے بیلڈرز ڈیویلپرز کو پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں کرزے ملنے لگے ہیں انڈ کسٹمر کو کرزے ملنے لگے ہیں جو انکم اسٹیمیشن کا طریقہ تھا وہ آسان کر دیا ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پروپرٹی تو ایسے ہی ڈبل ہو گئی ہے سر معذر میں ہم نے دیکھا کہ کئی عوامی سطح پر بڑے بڑے میکا پروڈیکٹ کی بات کی گئے اعلان کیا گیا ان کا آواز بھی ہوا مگر ہم نے دیکھا کہ وہ منصوب پائی تک پہنچ ہی نہیں سکے کچھ کرپشن کی نظر ہو گئے کچھ برکام نہیں ہو سکا تو آپ کو کیا لگتے عمران خان صاحب کی حکومت کو تقریب دھائی سال ہو گئے ہے دھائی سال ان کے پاس بچے تو کیا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکی کمپلیٹ ہو پائے گا یا یہ بھی ماضی کی طرح کرپشن کی نظر ہو جائے گا دیکھیں ایک بات تمہیں بتا دوں جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ان ڈیولپنٹ آثورٹی جس کو ہیٹ کر رہے ہیں جنرل انمر حیدر صاحب اور ان کے جو ڈیپٹی چیئرمن ہے وہ بھی جنرل ہے اس پہ ایک روپے کی کرپشن نہیں آپ کہیں کہ پچاس لاکھ مکان بن جائیں گے عمران خان کے پہلے ٹینیور سے پہلے مجھے ایسا نہیں لگتا یہ ایک پروس ہے جس طرح پاپلیشن بڑھتی جاتی ہے مکان کی ریکوارمنٹ آتی جاتی ہے اسی طرح جو مکان اپنی لائف جی پوری کر چکے ہوتے تیس سال پچاس سال ستر سال وہ مکان ڈیمولیش ہوکے وہ لیویبل نہیں ہوتے وہ دوبارہ بننے ہوتے سو ایچ نور ایچ نور پروس سو ایک یہ مکان انکو دیے جا رہے جو کچھ کماتے ہیں جن کی فیملی کمبائن انکم آپ شمجھو چالیس پچاس ہزار روپے مہینہ ہے یا چالیس ہزار روپے مہینہ ہے جیسے ایک ڈرائیور ہے وہ پچیس ہزار روپے کمارا ہے اس کی بیوی ہے کہیں وہ دیکھیں یہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپنٹ آثورٹی کی 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 ہے یہ ان پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس پہ وہ پاکستانی بھی شامل ہیں جو ایکس پاکستانی ہے ہمارے بہت سارے بھائی میڈلی میڈلی میں گلپ میں کام کرتے ہیں جن کا آج تک مکان نہیں جو اپنا مکان لینے کے خواہش مند ہیں اور جو چھے سے آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے مہینے کی قسط رہتے ہوئے پہلے نہیں رہتے ہوئے افورڈ کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جن کے بارے میں پاکستان میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں یہ امران خان صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ خاص ان کو ان غریب لوگوں کا درد ہے جو ہر ہفتے ہر جمعیرات کو خان صاحب خود میٹنگ کرتے ہیں منگل کو جنرل انور حیدر چیرمن میٹنگ کرتے ہیں آج بھی آپ جسے پروفیشنل ہیں جن کو ملتی نہیں تھی آج آپ اگر ایک کروڑ کا بھی فلائٹ لیں گے تو آپ کو سات پرشن پیو فین آویلیبل ہے کبھی آپ سنا در پاکستان میں دس پرشن ڈاؤن پیویمنٹ 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 مکان ملے گا آپ ماشاءالللہ پڑے لکھی بڑی اپرائٹ خاتون ہیں آپ بتائیے کہاں ملتا تھا سو پرشن پیویمنٹ دیتے تھے تب ملتا تھا تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ مستفید ہوں بہت اچھا پگرام ہے دیکھیں ہر سال پاکستان کی عرب روپے کی زمین قبضہ ہوتی یا دو نمبری سے جالی کھاتے فکر سوتے ہیں یہ پہلی بار پاکستان میں یہ زمین ان لوگوں کے لیے آسان اقساط پر دی جا رہی ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میک او بریک پروگرام ہوگا عمران خان کے لیے عمران خان کی حکومت میں یہ سب سے بڑا پروگرام ہے اگر عمران خان صاحب پاکستان کے ان پاکستانیوں کو مکان دینے میں کامیاب ہوگئے جن کے باپ دادا یہاں اس امید پہ آئے تھے کہ اپنا مکان لیں گے اور عزت سے زندگی بسر کریں گے اور وہ حالات کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے نہیں پاسکے اگر انشاءاللہ اللہ اور یہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا تو آپ بہت چینج دیکھیں گے بہت شکریہ حسن رشی صاحب آپ کے وقہ ہم امید کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ جو غریب جس کا گھر نہیں ہے پاکستان کا ہر غریب طبقہ ہر غریب شخص اگر بنا سکے اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام سے فیلال اتنا ہی اگر آپ ہمارا شو پسند آئے تو شیئر کریں اور ہمارا سبسکرائب کرنا نہ بھول گئے فاطمہ افتر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب